موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کی بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی فوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پہ شامل ہوں اوم نماز شیوائے ایک دن بھگوان کرشن کے پاس نارج جی آئے اور بولے بھگوان میں برحمہ گیان کی بات پوچھنے آیا ہوں کیا ہے برحمہ گیان کیوں ہم برحمہ گیان کا درشن نہیں کر پاتے شریف کرشن نے کہا ابھی آئے ہو تھوڑی دیر بیٹھو پرشن کا اتر مل جائے گا نارج جی بیٹھے تھوڑا وشرام کیا اور بولے اب دے میرے پرشن کا اتر شریف کرشن نے کہا آؤ جنگل میں گھومنے چلیں وہاں بات کریں گے دونوں نکل پڑے سیر پہ گھومتے گھومتے نارج جی کافی تھک گئے پیاس بھی ستانے لگی شریف کرشن نے مسکراتے ہوئے کہا نارج جی آپ کو شاید پیاس لگی ہے نارج جی نے بھی کہا ہاں مجھے پیاس لگی ہے آگے گئے تو انہیں ایک کوان ملا جس پر کچھ سترییاں پانی بھر رہی تھی نارج جی نے پانی مانگا تو یوٹی نے اپنے گھڑے سے پانی پلا دیا نارج جی پانی پی ہی رہے تھے کہ ان کی اور دیکھ رہے تھے جو یوٹی انہیں پانی پلا رہی تھی دیکھتے دیکھتے من میں موہ جاگ اٹھا پانی پی لیا تو ایک اور کھڑے ہو گئے وہے لڑکی گھڑا لے کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی اب نارج جی بھی دھیرے دھیرے ان کے پیچھے چلنے لگے اس کے گھر پہنچتے ہی لڑکی کے پتا نے انہیں پہچانا اور کہا آئیے نارج جی میرا سو بھاگیے کی آپ کے درشن ہوئے اب بھوجن کیے بنا جانے نہیں دوں گا نارج جی بھی یہی چاہتے تھے رشی بولے بھوک تو لگی ہے بھوجن کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم کچھ دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں لڑکی کے پتا نے کہا یہ تو میرا سو بھاگیے ہے نارج جی وہیں ٹک گئے اس لڑکی کے روپ کا اس قدر ان پر حاوی ہو گیا کی وہ ایک طرح سے پاگل ہو گئے من میں جو گراوٹ آگئی تھی وہیں اور بھی زیادہ نیچے چلے گئی ایک دن لڑکی کے پتا سے بولے میں چاہتا ہوں کہ اس کنیا کا ویوہ میرے ساتھ ہو جائے لڑکی کے پتا نے کہا مہاراج کنیا تو پرائیدھن ہے مجھے اس کا ویوہ تو کرنا ہی ہے اور آپ سے اچھا ور اسے کہاں ملے گا میں ویوہ کر دوں گا اوشی پرانتو میری ایک شرط ماننی ہوگی اور شرط یہ ہے کہ ویوہ کے پسچات آپ میرے ہی گھر پر رہیں گے کہیں جائیں گے نہیں نارت جی اور کیا چاہتے تھے رمتے رام کا کوئی گھر گھاٹ نہیں چنتہ کر رہے تھے کہ پتنی کو لے کر کہاں جائیں گے بنا بنایا گھر مل گیا شرط سویکار ہو گئی ویوہ بھی ہو گیا نارت جی اپنے آپ کو بھول کر سسرال والوں کے پشو چراتے ان کے کھیتوں میں کام کرتے ان کے گھر میں رہنے لگے اس پرکار کتنے ہی ورش ویتیت ہو گئے گرستی نارت کے دو تین بچے ہو گئے تب ایک دن مولادھار ورشہ ہونے لگی ایک دن دو دن اور کئی دن ہوتی رہی سب اور جلتھل ایک ہو گیا شیش لوگ کہاں کہاں گئے یہ نارت جی نے نہیں دیکھا وہ تو اپنی پتنی اور بچوں کو لے کر مکان کی دوسری منزل میں چلے گئے وہاں بھی پانی پہنچا تو چھت پر چلے گئے پرنتو بار تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی پانی جب چھت کے نکٹ پہنچا تو نارت جی نے سمجھا کی مکان اب نہیں بچے گا پتنی اور بچوں سہیت پانے میں کود پڑے کی کسی اونچے ستھان پر جا کر پران ہی بچائے جائیں پرنتو ایسا ہی کرتے سمیں دو بچے ڈوب گئے پتنی رونے لگی نارت جی بولے بھاگیوان روتی کیوں ہو تو بھی ہے میں بھی ہوں بچے اور ہو جائیں گے پرنتو تبھی تیسرا بچہ بھی ڈوب گیا اسے ڈھونڈنے کے لئے نارت جی نے ہاتھ پاؤں پانی میں مارے اور پانی میں ہاتھ پاؤں مار ہی رہے تھے کی پانی کا ایک اور جھوکا آیا اور اس بار نارت جی کی پتنی بھی ڈوب گئی بڑی کٹھن تھا سے نارت جی ایک اونچے ستھان پر جا پہنچے وہاں بھی پانی تھا نارت جی بہت تھکے ہوئے تھے تیارنے کا اب پرشن ہی اتپنی نہیں ہوتا تھا پرنتو دھنیواد کی وہ کھڑے ہو سکے پانی چھاتی تک تھا تب ہی پانی اوپر چڑھا کندوں تک پہنچ گیا کچھ دیر بعد تھوڑی بھی ڈوب گئی اب پانی جب ہونٹوں کے پاس آ پہنچا تو نارت جی چلا اوٹھے ہے بھگوان مجھے بچاؤ تب ہی آدھایا کہ وہ تو بھگوان شریف کرشن کے لیے پانی لینے آئے تھے رو کر بولے شما کرو بھگوان اب نارت جی کی آنکھ کھول چکی تھی نارت جی نے دیکھا کہ کہیں کچھ بھی نہیں وہ جنگل میں پڑے ہیں سامنے شریف کرشن کھڑے ہیں مسکرہ رہے ہیں مسکرہ تے ہوئے انہوں نے کہا نارت جی آپ کے پرشنوں کا اتتر ملایا نہیں پرکرتی کی واسطوکتہ کو سمجھ کر اس سے چھٹکارہ پا لینا ہی بھرم گیان ہے مکتی پائے بینا بھرم دھرشن نہیں ہوتا پرنتو یہ پرکرتی مایا اتنی بھولانے والی ہے کہ اس کے جال میں فسا ویکتی تب ہی سمجھ پاتا ہے جب ناک تک پانی آ جاتا ہے